بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پڑھائیں سیکنڈ ایر فیزیکس ان بورد چیپٹر فورٹین مگنٹیزم اور الیکٹرو مگنٹیزم آج اس کا لیکچر نمبر سیون اور اس میں ہم پڑھیں گے ایسی جنریٹر اور اس کے ساتھ ہم کریں گے پاسٹ پیپرز کے نمبرکلز 2009, 2010 اور 2011 کے ٹھیک ہے ایسی جنریٹر کا ٹاپک جو ہے ہم اس لیے ڈسکس کریں گے کہ اب ان ایرز کے نمبرکلز میں ایک نمبرکل ایسی جنریٹر کا بھی ہے تو ٹاپک پڑھنے سے ہی آپ کو زیادہ اچھا ٹلیئر ہو کر سمجھ میں آئے گا کہ نمبرکل ہمیں کیسے سال کرنا ہے اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسی جنریٹر میں ٹھیک ہے ایسی ہوتا ہے پور آلٹرنیٹنگ کرن یعنی وہ کرن جو کہ ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے بعد اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو کرن اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے کنٹینیسلی یعنی پرام لیفت ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفت ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرن ہمیں پرام لیفت ٹو رائٹ 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 � تو ایک ویو فارم ہوتی ہے سیکھیں ویو کی در ہی خانضی ویوے اب جنریٹر کیا ہوتا ہے جنریٹر وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں الیکٹرسٹی پروائیڈ کرتا ہے کرن یا وولٹیج پروائیڈ کرتا ہے تو ہمارے گھروں میں جو آتی ہے کہ وہ ہمارے پاس اے سی ہوتا ہے اور اس کا یوزیلی وولٹیج ٹو فورٹی وولڈ ہوتا ہے اور اس کی فیکنسی جو ہے وہ فیپٹی ہرز ہوتی ہے فیپٹی ہرز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں ہم دیکھیں گے کانسٹرکشن میں ایک کوائل ہوتا ہے اور وہ مائگنٹ میں ٹھیک ہے بیٹوین مائگنٹ یہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو کوائل کی جو موشن ہوتی ہے وہ سرکولر موشن ہوتی ہے ٹھیک ہے روٹیشن تو فیپٹی ہرز کا مطلب ہے کہ کوائل فیپٹی روٹیشن کمپلیٹ کرے گا ان ون سیکنڈ ٹھیک ہے کوائل کتنا ون سیکنڈ میں فیپٹی روٹیشن کمپلیٹ کرے گا تو اس کی فیکنسی کیا جائے گی فیپٹی ہرز ٹھیک ہے تو اس اے سی کی جس کی 50 ہٹس فریکنسی ہے اس میں کوائل ون سیکنڈ میں 50 ٹائمز روٹیٹ کرتا ہے اپنے سرکلر موشن کمپلیٹ کرتا ہے جنریٹر اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے جنریٹر میں ایک کوائل کو ہمیں موو کروانا ہوتا ہے روٹیٹ کروانا ہوتا ہے تاکہ اس کوائل کے تھرو اس میں سے جو مینگنٹک فیل کی لائن پاس ہو رہی ہیں مینگنٹک فلکس پاس ہو رہا ہے وہ چینج ہو اور مینگنٹک فلکس کے چینج ہونے سے اس کے اندر وولٹیج پروڈیوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈیوز ایم ایپ اور اس کی وجہ سے جو کرنٹ فلو کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انڈیوز کرنٹ یعنی ایسی جنریٹر سے ہمیں انڈیوز ایم ایپ اور انڈیوز کرنٹ ہمیں ملتا ہے پھر جتنا وولٹیج ہمیں پروڈیوز کروانا ہے اس کے قارڈنگ اس میں نمبر آف ٹرنز رکھی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی روٹیشن کی سپیڈ کیا ہو کتنی روٹیشن ہوں اس کے لحاظ سے رکھی جاتی ہے تو اب جنریٹر کر کیا رہا ہوتا ہے اصل میں کہ ہم اس کو کوئل کو روٹیٹ کرواتے ہیں اور روٹیشن وہ بائی اینی مینز ہو سکتی ہے یعنی کہ بائی نیچرل ریسورسز بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جو ہے کسی ٹربائن کے ساتھ کوئل کو کنیکٹ کر دیں اس ٹربائن پر اگر پانی کسی ہائٹ سے فال کر رہا ہے گر رہا ہے اس کے اوپر یعنی سپوز ڈیم میں تو پھر اس سے وہ ٹربائن روٹیٹ کرتا ہے اور یہ کوئل بھی جنریٹر کا روٹیٹ کرتا ہے اور اس طرح الیکٹیسٹی پروڈیوز ہوتی ہے یا اگر جہاں پہ بہت ہوا تیز چلتی ہے وہاں پر بھی اگر ہم وینڈ مل لگا دیں تو وینڈ مل جو ہے تیمہے وہ ہوا کی وجہ سے روٹیٹ کرتی ہے اور اگر اس کے ساتھ ہم کوئل کو کنیکٹ کر دیں تو وہ کوئل روٹیٹ کرے گا اور الیکٹیسٹی پروڈیوز ہوگی تو نیچرل ریسورس سے بھی اس طرح سے ہو سکتی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یوزیلی جو کام ہوتا ہے اس میں کوئل روٹیٹ کرنے کا ہوتا ہے بائی اسٹیم اسٹیم کو بہتی ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر کی اسٹیم پروڈیوز کرواتے ہیں یا لیکیس کو بناتے ہیں اسٹیم کو پانی بوائل کر کے وارٹر کو بوائل کیا جاتا ہے اور اسٹیم پروڈیوز ہوتی ہے ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشر کی وہ ٹربائن کو روٹیٹ کرواتی ہے مو کرواتی ہے اور اس سے کوئل روٹیٹ ہوتا ہے الیکٹیسٹی پروڈیوز ہوتی ہے یہ سمجھنے کے کامن میتھڈ ہے الیکٹیسٹی پروڈیوز کرنے کا جو کہ پاور سٹیشن میں جہاں پر ایسی جنریٹرز ہوتے ہیں الیکٹیسٹی پروڈیوز ہوتے ہیں تو ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ ہم بائی اینی میز کوائل کو موو کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوائل کو موو کروانے کے لیے جو بھی میتڈ یوز کرے ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا کہ ہم اس کوائل کو کیا دے رہے ہیں میکینیکل انرجی ٹھیک ہے موو کروانے کے لیے جو بھی ہم انرجی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو بائی اینی میز وہ ہے میکینیکل انرجی اور اس سے جو پھر الیکٹرک کرنٹ اور الیکٹرک والٹیٹ پروڈیس ہوتا ہے تو وہ ہمیں ملتی ہے اسے elیکٹرک اینرجی تو الیکٹرکل اینرجی جس طرح سے ایسی جنریٹر ایسی دیوائز ہے ایسی ترینٹر Is an electromechanical vorstellen ایسی ترینٹر کس کا نام بنا ہے mechanical اور ایلیکٹرکل そのواق that converts mechanical energy into electrical energy mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے اس کا principle کیا ہوتا ہے electro magnetic conduction ہم نے electro magnetic conduction میں دیکھا تھا کہ اگر کسی بھی conductor کے round کسی coil کے around اگر magnetic field change ہوتی ہے تو اس میں emf induced ہو جاتا ہے اور پھر اس voltage میں سے کیا ہوتا ہے current flow کرتا ہے تو یہی principle جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے یہ لائے کر رہی ہے اب اس کی construction میں دیکھیں ان کے parts کیا ہوتے ہیں اے سی جنریٹر کے نمبر ون ہے ہمارے پاس آر میچر یہ ہے کوائل آف انسولیٹڈ کوپر وائر کوپر وائر ہوتا ہے جس کے اوپر انسولیشن ہوتی ہے بعض دفعہ پلاسٹک وغیرہ کی نہیں ہوتی دوسرے میٹل کی دوسری چیز کی انسولیشن ہوتی ہے نون کنڈکٹر کوئی چیز اس کے اوپر اس کی ایک لیئر چڑھا دی جاتی ہے تاکہ جب آپ اس کو ایک وائر کے اوپر دوسرا وائر آ جائے تو اس میں ایک وائر کا کرن دوسرے وائر میں آ جائے انسولیشن بہت ضروری ہوتی ہے لیکن انسولیشن ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں آپ کو نظر نہیں آتی ہے فیل نہیں ہوگی کہ اس میں انسولیشن ہوئی بھی ہے تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی کسی چیز پر اس کو ریپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے مینٹم یعنی کہ کوئی میٹل ہوتا ہے جس کے اوپر اس کو ریپ کیا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری ٹرنز ہوتی ہیں اگر ہم پکچر ڈائیگرام بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ آر میچر ہم کس کو کہہ رہے ہیں یہ کوئل ہے جس کی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ریکٹینگلر شیپ ہے یہ ریکٹینگلر کوئل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کوئل ہے اور یہاں پہ ایک سنگل کوئل دکھائے گیا ہے تاکہ ہم اس کے میتھر کو سمجھ لیں لیکن یہ کسی چیز کے اوپر ریپ ہوتا ہے اور اس کی نمبر اور ٹرنز ہوتی ہیں ریپ کرتے ہیں تو یہ اسی کو ہم کہتے ہیں آر میچر یعنی جس کے اوپر یہ ریپ کیا گیا ہے اور یہ پلس دس کوئل یہ ہوتا ہے آر میچر اب اس کوئل کا ایک یہ اینڈ ہے اور دوسرا کوئل کا یہ اینڈ ہے اور یہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیلڈ میگنٹ ہے یو شیپ میگنٹ ہے اس کا یہ نورت پول ہے اور اس کا یہ ساؤت پول ہے ایک سٹرانگ میگنٹ ہوتا ہے جس کی میگنٹک فیلڈ کو ہم کیپیٹل بی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں میگنٹک فیلڈ انٹینسیٹی کو اور اس کی میگنٹک فیلڈ کی لائنز بھی کس طرح ہوں گی فرام نورت تو ساؤت ہوں گی جو کہ ہم نے یہاں بنائی ہے اب اس میگنٹ کے جو پول ہوتے ہیں یعنی اس کا یہ اینڈ شیپ ہے یہ فلیٹ نہیں ہوتا یہ کونکیو ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا کرو ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں کاروڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کے کونکیو پول ہیں کونکیو پول سے ہمیں ایک ایڈوانچ چیز ہوتا ہے جس کو ہم زیادہ صحیح سے دیکھیں گے گیل مینومیٹر میں ٹھیک ہے نیکس چپٹر میں تو اب اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ کونکیو پول لینے سے مینومیٹک فیلڈ ٹورز سینٹر آتی ہے ٹھیک ہے اور ٹورز سینٹر آنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آرمیچر کے اراؤن ایک سٹرانگ مینومیٹک فیلڈ جو ہے وہ اس کو مل رہی ہوتی ہے یعنی مینومیٹک فیلڈ سینٹر میں کونسنٹریٹ کرتی ہے تو کونکیو پول لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے یعنی کونکیو پول اگر ہوں گے یعنی اس کی لائن کیسی ہوں گی اس کی لائن اسی ہوں گی کونکیو ہے تو اس کی اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گی ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے ہوں گی تو فروم نورٹ تو ساوٹ ٹھیک ہے سینٹر میں اس طرح سے آئیں گی اور پھر اس طرح سے ٹھیک ہے اس میں جائیں گی اس طرح سے ریڈیل جو ہیں ٹھیک ہے لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ریڈیلز ٹھیک ہے چیلی رہے ہیں ہم نے اس طرح پر دیکھنا ہوں اس طرح سے نقابر اس میں ایسی پروڈیس ہو رہا ہے یعنی وہ کرنٹ جس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو یہاں پر اب ہم نے اپنی سمجھنے کے آسانی کے لیے ہم نے فیلڈ کی لائنز کو فلیٹ یعنی نورمل یعنی پیرلل لائنز لے لی ہیں اور ڈائریکشن لے لی ہم نے پرام نورٹ تو ساؤٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پر مینٹک فیلڈ کی لائنز ہیں اس کے بعد جو کنسٹرکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پیلڈ میگنٹ ہو گیا آر میچر ہو گیا دو رنگز ہوتے ہیں میٹل کی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں سلپ رنگ ٹھیک ہے کیونکہ یہ روٹیٹ کرتے ہیں اور سلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے یہ آپ کے بعد میٹل سے تو یہ جو ہے ہمارے پاس دو سلپ رنگز ہے ٹھیک ہے اس رنگ کو پہلے والے کو ہم کہیں گے یہ رنگ ون اور دوسرے کو کہیں گے رنگ ٹو تو یہ جو کوئل کا ایک انڈ ہے اس کو ایک سمجھ لیں کہ یہ رنگ ون سے کننیکٹڈ ہوتا ہے اور کوئل کا دوسرا انڈ ہے یہ رنگ ٹو سے کننیکٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب کوئل روٹیٹ کرتا ہے تو سلپ رنگز بھی روٹیٹ کرتے ہیں اور یہ سلپ رنگ جو ہے ٹچ کر رہے ہیں کس کو دو کاربن کے سمجھنے کے میٹلز ہیں یا پیسیز ہیں انہوں کہتے ہیں کاربن برشز ٹھیک ہے یہ فکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ روٹیٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے پرنگ اس کو ٹچ کر رہا ہے اور ٹچ کرتے کرتے ہی اس کو روٹیٹ کرتا ہے یہ دو کاربن کے جو برشز ہیں یہ فیکس ہیں اور یہاں سے ٹھیک ہے یہ دو دو ٹرمیلل ہمیں مل رہے ہیں 2 کاربن برشز سے برشز کو بھی ہم نام دیں گے ٹھیک ہے یہ جو برش ہوگا جو کہ آر بل سے کنیکٹڈ ہے اس کا نام دیں گے ہم B1 اور یہ جو دوسرا جو ٹھیک ہے برشز کو نام دیں گے ہم B2 تو یہ دو جو ہیں آوٹر ٹرمینلز ہیں یعنی کہ یہاں سے اب ہم ہمیں کیا ملے گی ایسی ملے گی اور اس کو ہم کسی لوڈ سے کنیکٹ کر دیں گے یعنی جس کو ہمیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ دینا ہوگا آلٹرنیٹنگ والٹی دینا ہوگا اسے ہم کنیکٹ کر دیں گے اور اس میں سے پھر کرنٹ فلو کرے گا یعنی یہاں پہ آپ کوئی ریزیسٹنس بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کوئی بل بھی لگا سکتے ہیں تو وہ اگر اس میں کرنٹ فلو کرے گا ٹھیک ہے تو وہ بل بیا ہوگا ٹھیک ہے لائٹ اپ ہوگا بل 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 جلے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اس کی ٹھیک ہے کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہے آر میچر ہو گیا ٹھیک ہے فیلڈ مائگنٹ من آپ کو بتا دیا سلپ رنگز ٹھیک ہے دو سلپ رنگز ہیں اور کیا ہیں ٹو کاربن برشز ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ٹھیک ہے اس کی جو ہے ورکنگ کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو کوئل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ٹھیک اس میں اس کی جو لیند ہوتی ہے اس کو ہم کیپٹل ایل سے رپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی جو ویٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم سمال بی سے رپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے کیپٹل بی ہم نے کس کے لیے لے لیا اس مائگنٹک فیلڈ کی انٹینسیٹی کے لیے تو یہاں پر اس کی ویٹ کے لیے یا breath کیلئے ہم small b جو ہے use کریں گے ٹھیک ہے اور میں فتح ہے کہ اگر rectangular coil ہے ٹھیک ہے تو اس کا area ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں area ہوتا ہے length multiply by breath یعنی اگر اس کے l کو ہم b سے multiply کر دیں تو وہ area of the coil آئے گا اس کو ہم capital a سے ٹھیک ہے ہم denote کریں گے ٹھیک ہے اب یہ coil جب move کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی rotation اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے circular ٹھیک ہے تو جس speed سے move کر رہا ہے velocity اس کو ہم b سے denote کریں گے اور جب کوئی بھی چیز circle میں move کرتی ہے اس کی angular velocity بھی ہوتی ہے اس angular velocity کو ہم ٹھیک ہے omega سے denote کریں گے ٹھیک ہے یہاں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے chapter 4 میں velocity اور omega اور اس کے بعد ٹھیک ہے یہاں پر جب یہ circular میں move کرے گا rotate کرے گا تو اس کا جو circle کا diameter ہوگا وہ اس کے width کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جتنی اس کی width ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے وہی اس circle کا کیا ہوگا diameter ٹھیک ہے اب circle کا diameter کیا ہوگا ٹھیک ہے width کے برابر یعنی کہ اس کی b کے equal تو اگر ہم اس circle کا radius دیکھیں تو radius ہوگا پھر half of b ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے ان چیزوں کی ہمیں ڈیریویشن میں ضرورت پڑے گی تو میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں اب یہ کوئی چیز جب circle میں move کرتی ہے تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی circle میں move کرتی ہے ٹھیک ہے کوئی object ہے ٹھیک ہے وہ circle میں move کر رہا ہے تو کیا ہو سکتی ہے direction یا تو clockwise ہو سکتی ہے یا anti clockwise ہو سکتی ہے تو اب اگر اس کی direction clockwise ہے ٹھیک ہے اور وہ circle میں move کر رہی ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی body circle میں move کرتی ہے تو اس کی velocity جو vector ہوتا ہے velocity کی direction وہ ہوتا ہے tangent ٹھیک ہے at that point اور point جہاں پہ body موجود ہے اگر یہاں پر ٹھیک ہے particle یا body یہاں پہ موجود ہے this is position A ٹھیک ہے A position پہ موجود ہے اور اس کی direction of motion ہے clockwise تو اس کی velocity کی direction ہوگی ہے ٹھیک ہے اس point پہ ہم کیا کر لیں گے ٹھیک ہے tangent draw کر لیں گے tangent ہوتی ہے وہ line جو کہ point کو touch کرتی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم line draw کریں گے اور clockwise کے حساب سے ہم ایرویاں بنائیں گے تو یہ ہوگی velocity کی direction ٹھیک ہے جب وہ body یہاں پہ آئے گی circle میں move کرتے ہوئے this point پہ یہ ہے position B ٹھیک ہے تو velocity کی direction ہوگی downward کیونکہ اس point پہ ہم tangent draw کریں گے اور وہ کیا ہوگا وہ downward ٹھیک ہے یہ velocity کی direction جب body اس point پہ آئے گی یہ ہے position C تو velocity کی direction کیا ہوگی اس طرف ہوگی ٹھیک ہے body کیونکہ clockwise جارہی ہے ہم یہاں پہ tangent draw کریں گے ایرو اس طرح بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگئی velocity کی direction اور جب body آئے گی یہاں پر move کرتی بھی position D پر تو پھر velocity کی direction کیا ہوگی یہ ہوگی velocity کی direction ٹھیک ہے یعنی ہم tangent بنا لیں گے اور جب body ایک rotation complete کرے گی واپس اس initial position پہ آئے گی تو اگین اس کی پھر velocity کی direction ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی V ٹھیک ہے اب ہم نے V کو جھ ہم نے دیکھا وہ اس لئے دیکھا کہ ہمیں voltage induce ہوگا اس میں ہے ٹھیک ہے political carrion میں ٹھیک ہے وہ ہوگا according to the angle angle between B and V V is the magnetic field ٹھیک ہے which is from north to south and V is the velocity velocity of the coil اور velocity کی direction ہم اس طرح سے دیکھیں گے کیونکہ coil موک کر رہا ہے ٹھیک ہے circle میں ٹھیک اب ہم یہاں پہ پہلے position دیکھ لیں different position اور اس کے بااد ہم دیکھیں گے کہ direction آف کرنٹ کس طرح سے ٹھیک ہے آ رہی ہے یہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا یہ ہے انیشل پوزیشن کوائل کی یعنی کوائل از ورٹیکل ٹھیک ہے یہ مینگنٹک فیلڈ ہے جو میں نے بلو لائنز بنائی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اینڈ میں رپریزنٹ کیا ہوا ہے بی ٹھیک ہے یہ میں نے ایرو بنا دی ہیں سارے تو یہاں پہ یہ مینگنٹک فیلڈ جو ہے میں نے پیرلل لائن سے رینوڈ کیا ہے ٹھیک ہے کوائل جو ہے انیشلی ٹھیک ہے ہوتا ہے ورٹیکل ٹھیک ہے اور اس میں سے جو نمبر اوف لائنز پاس ہو رہی ہوتی ہے مینگنٹک فیلڈ کی وہ ہوتی ہے میکسیمم ٹھیک ہے کتنی بھی ہوں ٹھیک ہے نمبر اوف لائنز ہم کہتے ہیں مینگنٹک فلیکس اس میں سے جو پاس ہو رہا ہے وہ میکسیمم لیکن ابھی انیشلی ٹھیک ہے ریسٹ میں تو اس کی VELOCITY 0 ہے اس میں ابھی vlaks چینج نہیں ہوا ہے تو اس وقت اس کے اندر کوئی وولٹیج نہیں انڈیوز ہوا کوئی کرنٹ انڈیوز نہیں ہوا نو انڈیوز وولٹیج نو انڈیوز کرنٹ تو یہاں پر جو ہے کرنٹ جو ہے وہ زیرو ہوا تو یہاں پر ہم پلوٹ بھی کہیں گے اور یہ میں نے جو لائن بنائی ہے یہ اینگل کو رپریزنٹ کر رہی ہے نائنٹی ڈگری وانیٹی ڈگری ٹو سیمٹی ڈگری this is angle between V and P V is the velocity and P is this magnetic field یہ جو اس ایکسس پہ میں نے لیا ہے y ایکسس پہ یہ ہے وولٹیج اور اگر وولٹیج انکریز ہو رہا ہے تو کرنٹ بھی انکریز ہو رہا ہے اور وولٹیج ڈگریز ہو رہا ہے تو کرنٹ بھی ڈگریز ہو رہا ہے تو اب یہاں پر انیشل پوزیشن جب وولٹیج زیرو ہے وہ ہوتی ہے وولٹیکل وولٹیکل کیوں کیوں کیونکہ فلکس چینج نہیں ہو رہا وولٹیج دیپینڈ کرے گا rate of change of flux according to faraday's laws اب ہم نے اس کوئل کے کارنر کے نام دیئے ہیں تاکہ اسے ہم دیکھیں گے what is direction of current in the کوئل یہ کارنر ہے A اور یہ کارنر ہے B اور یہ کارنر ہے C اور یہ کارنر ہے D یعنی کوئل جو ہے وہ کیا ہے A,B,C,D اور ٹھیک ہے A,B جو ہے اس کی لنس سائیڈ ہے اور یہ سیڈی بھی اس کی لنس سائیڈ ہے ٹھیک ہے B,C جو ہے اس کی کیا کانسی سائیڈ ہے اس کی ویٹ والی سائیڈ ہے اور A,B بھی اس کی ویٹ والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے جب کوئل اس پوزیشن پہ ہوگا اور اپنی روٹیشن سٹارٹ کرے گا اس وقت velocity کی ڈائریکشن یہ ہوگی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم صرف ایک سائیڈ کو کنسیڈر کریں گے تو ہمیں ایزی ہوگا کہ ہم اس کی موشن کو صحیح طرح سے دیکھیں اور اس کی velocity کی ڈائریکشن کو دیکھیں تو ہم یہ والی سائیڈ کنسیڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے روٹی سائیڈ کنسیڈر کر رہے ہیں اور اپنے کا وفnان سے کنسیڈر کر رہے ہیں اسی پوزیشن پر پSe بھی اور ہم نے سرکل میں بھی دیکھتا جب A پوزیشن ہوگی تو سازم ایزی پوزیشن ہوگی اسم ٹھیک ہے ب Lilyecο پوزیشن پر پخواہ اور آپ کے ویاتھ تجربے ہیں نظر آرہی اس وقت plane of the coil جو ہے وہ ہے perpendicular to the magnetic field plane of the coil میں نے آپ کو پہلے بھی پریویس لیکشن میں بتایا تھا ہمیشہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ plane of the coil کس طرح دیکھیں گے آپ دیکھیں گے width of the coil width of the coil اگر magnetic field کے perpendicular ہے تو ہم کہیں گے plane of the coil is perpendicular to the magnetic field اور یہ ویڈٹ کی لائن ہے تو اب جب یہ کوئل روٹیٹ کرے گا تو کیا ہوگا یہ ویڈا سیٹی اس کی ڈیریکشن چینج ہوگی ادھر آئے گی پھر کیا ہوگا پھر ادھر آئے گی اس طرح سے اس طرح سے ہوگا کوئل روٹیٹ کرے گا پھر اس طرح سے ہوگا تو کیا ہوگا angle چینج ہوگا between b and b یعنی کہ initially ابھی ہمیں کیا نظر آ رہا ہے انیشلی ابھی ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ angle ٹھیک ہے zero ہے v and b جو ہیں وہ parallel ہیں angle zero ہے اور angle zero پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ voltage is zero ٹھیک ہے اس کے بعد کوئل روٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے سپوز یہ آجے گی velocity کی ڈیریکشن تو یہاں پر سپوز 30 یا 40 جو بھی angle بنے گا ٹھیک ہے angle zero سے increase ہوگیا ہے جب angle increase ہوگا تو voltage بھی ٹھیک ہے increase ہو جائے گا ٹھیک ہے gradually voltage increase ہوگا اس کے ساتھ current بھی increase ہوگا جو کہ اس کے اندر induced emf اور induced current آ رہا ہے ٹھیک ہے اب induced emf کیوں آ رہا ہے کیونکہ جب آپ اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں کوئل کو تو اس کوئل کے through جو magnetic field کی line pass ہو رہی ہیں magnetic flux وہ change ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو magnetic flux change ہونے سے اس میں emf induced ہو رہا ہے جب کوئل اس position پہ ہوگا یعنی this is position b تو velocity کی ڈیریکشن اب ہم دیکھیں ہمیں یہ والی سائٹ consider کرنی ہے a b اور a b کا midpoint یہ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ b position پہ آ گیا اور یہاں پر ٹھیک ہے اس کی ڈیریکشن ہو جائے گی اس کوئل کی velocity کی ڈیریکشن ہو جائے گی downward ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس یہ والی position ہے ٹھیک ہے b point پہ آ گیا اور velocity ڈینجن ٹھیک ہے تو velocity ہوگی downward ٹھیک ہے جب velocity downward ہے تو اس وقت angle ہمارے پاس بنے گا between ٹھیک ہے v ٹھیک ہے and this b magnetic field ٹھیک ہے 90 ڈگری تو میں نے یہاں 90 ڈگری شو کیا ہے 90 ڈگری پر ہوتا ہے rate of change of flux maximum ٹھیک ہے اس نیاں پر maximum voltage ہوگا maximum induced emf آئے گا ٹھیک ہے تو horizontal position coil کی وہ ہوتی ہے اس وقت جس میں induced emf induced current اس میں maximum flow ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد coil مزید rotate کرے گا ٹھیک ہے یہ والی a b side جو ہے ٹھیک ہے rotate کر کے نیچے کی طرف آ جائے گی ٹھیک ہے اور coil vertical ہو جائے گا a b side نیچے آ گئی c d اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اور a b side کا mid point جو ہے وہ اس position پہ آ گیا which is c position ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں according to circle velocity direction یہاں پر ہوگی ٹھیک ہے ہم پھر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس position پر coil آ گیا velocity کی direction یہاں ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹھیک ہے یہ جو دیکھیں velocity اس direction میں ہے اور magnetic field اس direction میں ہے دونوں opposite ہیں angle بن رہا ہے between b and b 180 degree ٹھیک ہے اور اس coil پر یہاں پر کیا ہوگا rate of change of flux is again ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس voltage 0 ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد coil اور مزید rotate کرے گا a b والی side نیچے سے ٹھیک ہے rotate کرتے بھی یہ side پر آ جائے گی یہاں پر آ گئی ہے a b side c d side جو ہے move کر کے یہاں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ c d side یہاں آ گئی ہے یہ position ہے d دیکھیں ٹھیک ہے اس کا mid point دیکھیں ٹھیک ہے particle جو بھی ہے یہ point جو ہے اس طرح سے rotate کر رہا تھا ٹھیک ہے یہاں آیا ٹھیک ہے پھر یہاں آیا ٹھیک ہے پھر یہاں آیا ٹھیک ہے پھر یہاں پر یہ ہے ڈی پوزیشن velocity کی ڈائریکشن ہے اپ وڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر دیکھیں اینگل جو بنے گا ٹھیک ہے اینگل جو بنے گا ٹھیک ہے اینگل جو بنے گا اگر آپ انیشلی کنسیڈر کریں ٹھیک ہے کوئی لگ یہاں پر تھا انیشلی بھی جو تھا وہ یہاں پر تھا ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ ہوریزونٹل سے اگر آپ کنسیڈر کریں تو یہ پورا یہ اینگل جو ہوتا ہے نائنٹی پلس آہ آہ ون ایٹی پلس نائنٹی ٹھیک ہے ون ایٹی پلس نائنٹی یہ ہوگا ٹو سیمٹی ٹو سیمٹی ڈگری اینگل پر ٹھیک ہے اگین ٹھیک ہے ریٹ آف چینج آف لکس میکسیم ٹھیک ہے بٹ ڈائریکشن اب چینج ہو گئی ہے انڈیوزی ایم ایف کی اور کرنٹ کی ڈائریکشن بھی چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو ہم پلوٹ کر رہا اسے ڈائریکشن آف کرنٹیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میکسیم ہوتا ہے میسے ای accum Nepal فلو کر رہا تھا تو اس میں دیکھیں current flow کر رہا تھا from b to a اور اس position میں current flow کر رہا ہے from a to b direction ٹھیک ہے reverse ہو گئی ٹھیک ہے اب direction کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے reverse ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھیں گے آگے right hand rule سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ coil مزید rotate کرے گا a b جو ہے پھر یہ اپنی initial position پہ آ جائے گا جیسے کہ a position پہ تھا ٹھیک ہے یعنی کہ e position اور a position سیم ہے تو پھر velocity direction پھر وہی ہو جائے گی یعنی کہ اس طرح سے horizontal ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو کہیں گے zero angle بن گیا تب بھی صحیح ہے اور اگر آپ initially پورا یہاں سے measure کریں گے تو ایک one circle کا جو complete angle ہوتا ہے وہاں تا 360 degree یہاں پہ میں نے 360 سے represent کیا ہے تو یہاں پر again ٹھیک ہے voltage جو ہے zero ہو جائے گا current zero ہو جائے گا کیونکہ rate of change of flux یہاں پہ zero ہوگا تو یہ one rotation ٹھیک ہے یعنی a pull سے لے کے e تک یہ one rotation complete ہوئی ہے کوئل کی اور one rotation میں کس طرح سے voltage increase ہوا ہے maximum decrease ہوا ہے ٹھیک ہے zero اور پھر direction of current change ہوئی اور پھر voltage increase ہوا ہے maximum again decrease ہوا ہے zero ٹھیک ہے یہ ایک cycle complete ہوئی ہے تو ہم voltage کو جب plot کرتے ہیں تو ایک wave کی طرح سے یا اگر آپ current کو plot کرتے ہیں تو ایک ac current ایک wave کی فارم میں آتا ہے تو alternating current کا سمپل بھی ہمارے پال یہ ہی ہوتا ہے ایک wave کی طرح کا یہ ہوتا ہے alternating current یا alternating voltage ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم نے دیکھا کہ یہ alternating current ہے ٹھیک ہے direction of current کس طرح سے change ہوئی یہ آگے ابھی ہم ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو position تھی AB تھی ٹھیک ہے وہ سائٹ پہ یہ دیکھ لیں پہلے ہمارا جو coil تھا ٹھیک ہے یہ position تھی ہماری ٹھیک ہے AB ہمارا اس سائٹ پڑتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ D position جو تھی اس میں AB ہمارا اس سائٹ پڑتا ٹھیک ہے اب ہم پہلے دیکھ لیں what is right hand rule اس کے بعد direction of current دیکھیں گے ٹھیک ہے right hand rule میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ جیسے magnet آئی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ north pole اور یہ سائٹ پول ہے یعنی magnetic field جا رہی ہے from this to this ٹھیک ہے magnetic field کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے from north to south ٹھیک ہے اس میں magnetic field میں ہم نے رکھا کنڈکٹر ٹھیک ہے کنڈکٹر اس کنڈکٹر کو ہم موک کروا رہے ہیں ٹھیک ہے emotional induced EMF ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ 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 جو current induced ہو رہا ہے یہ موشنل induced EMF موشنل induced EMF produced ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے current ہو رہا ہے ٹھیک ہے کنڈکٹر جب موک کرتا ہے magnetic field میں اس کی وجہ سے جو EMF induced ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں emotional induced EMF اس کو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا formula ڈرائیو کر چکے ہیں وہ formula ہم AC generator کی ڈیریویشن میں use کریں گے مووو کرو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ perpendicular to the magnetic field اپوار ڈیریویشن مووو کرو رہے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں current کس ڈیریویشن میں flow کرے گا اور current flow کرے گا اس case میں جب circuit complete ہوگا ٹھیک ہے تو اب suppose کر لیں کہ ہم نے conductor اس طرح سے رکھا ہے لیکن یہاں پر اس ہم نے وائر کریکٹ کیا ہوا ہے اور circuit complete ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب direction of current کیا ہوگی اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں right hand rule سے right hand کی جو first finger ہے ٹھیک ہے اس کو رکھتے ہیں in the direction of magnetic field ٹھیک ہے اس کو رکھا in the direction of magnetic field ٹھیک ہے یہاں پر اور جو ہم رائٹ ہم معلوم کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر اب دیکھ لیں ہم یہ پوزیشن کنسیڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے A B جو ہے اس سائیڈ پہ ہے A B ہمارا اس سائیڈ پر ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس پوزیشن ہے جس میں پوزیشن دی پوزیشن دی دیکھ رہے ہیں ہم سمجھ لیں دیریکشن آف کرنٹ تو ہم دیریکشن کو بھی دیکھیں گے تو یہ دی پوزیشن ہے A بھی یہاں پر ہے اور اس پوائنٹ کم کنسیڈر کر رہے تھے ویلوسیٹی کی دیریکشن اپرڈ ہے اور یہ مینیٹک فیلڈ کی دیریکشن ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ رائٹ ہینڈ کو کس رکھ رائٹ ہینڈ کی جو یہ فرس رنگر ہے وہ آئے گی دیریکشن آف مینیٹک فیلڈ ٹھیک ہے یہ آگئی دیریکشن آف ٹھیک ہے مینیٹک فیلڈ تھم آپ کو رکھ ہے دیریکشن آف ویلوسیٹی دیریکشن آف موشن آف دا کنڈکٹر یہ ویلوسیٹی کی دیریکشن میں ہم نے اپنا تھم کھڑا کر لیا ٹھیک اور یہ 3 پرپینڈ کلر ہوں گے ٹھیک پرس فنگر سیکن دیریکشن آف کرن ہوگی فرام ای ڈو بی ای سب پہلے ای لگا لینا ہے دیریکشن آف کرن کے لیے سے اور اس ای کو جب پورے کوئل میں چلائیں گے ٹھیک تو وہ پورے کوئل میں دیریکشن آف کرن معلوم ہو جائے گی ٹھیک اب یہاں سے اب اپنے ایرو چلاتے دیریکشن آف کرن 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 پہ آیا پھر یہ اس طرح سے آئے گا پھر یہاں پہ آئے گا اور یہ بلو لائن آف دیکھیں بلو جو ہے یہ رنگ ٹو میں آئے گا رنگ ٹو کنیک ہے برش بی ٹو میں آئے گا اور بی ٹو ہم نے ریپریزنٹ کیا ہے ریزیسٹن اس میں ڈیریکشن آف کرن ہے پھر کرن یہاں آئے گا کرن پھر آئے گا میں برش بی ون میں آئے گا بی ون سے رنگ ون میں آئے گا رنگ ون سے پھر اس اینڈ آف دا کوائل میں آئے گا یہاں سے یہ سرکیٹ کمپلیٹ ہو گیا کرن اس طرح سے کرن جو ہے فلو کر رہا ہے اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دیکھنے نا ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو لوڈ میں آپ دیکھیں آر میں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ دائریکشن آف کرن ہے پھر ٹھیک لیپ ٹو پھر ٹھیک ویلوسیٹی ڈائریکشن دائریکشن کیونکہ دائریکشن مانگنیٹی فیل ہماری اس طرح سے ہے آپ پھر نور چو ساؤ اپنا رائٹ ہنہ پھر اپ رائی رکھیں مانگنیٹی پھر دائریکشن جائے گا اپ رائی جائے گا اپ لیگ دیکھیں گے دائریکشن ہے کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو سینکڈ فنگر جائے گی آؤٹ آف دا پیپر آؤٹ آف دا سکرین اور آؤٹ آف اگر یہ ہوریزونٹل پوزیشن ہے ٹھیک ہے یہ ہوریزونٹل پوزیشن بنائی یہ میں نے ہوریزونٹل پوزیشن ہے تو آؤٹ آف دا سکرین کا مطلب ہے کہ بی ٹو اے کرنٹ فلو کرے گا ٹھیک ہے اب یہی سے ہمیں پتہ چل رہے کہ ڈائریکشن آف کرنٹ ریورس ہو گئی ہے لیکن ہم پورا ٹھیک ہے اس کو کرنٹ کو چلا کے دیکھیں گے اور لوڈ میں دیکھیں گے جو لوڈ ہم نے لگایا ہے اور ڈائریکشن آف کرنٹ چینج ہوئی یا نہیں ہوئی تو اب یہاں سے دیکھ لیں PROM B2A ٹھیک ہے یہ کرنٹ آیا ٹھیک ہے یہ کنیکٹڈ ہے کس سے ٹھیک ہے رنگ 1 سے ٹھیک ہے رنگ 1 میں کرنٹ آیا رنگ 1 کنیکٹڈ ہے بی 1 سے بی 1 میں کرنٹ آیا پھر یہاں پر کرنٹ آئے گا ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہ لوڈ میں جائے گا رنگ سے 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 رنگ اگر آپ لوڈ اس میں دیکھیں لوڈ میں تو یہاں پہ ہو گئی from right to left تو direction of current change ہو گئی تو half rotation کے بعد direction of current change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی پہلے کوئل جو ہوتا ہے کس position میں ہوتا ہے vertical position میں ٹھیک ہے جس وقت zero voltage ہوتا ہے یا current ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئل روٹیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے horizontal position میں آتا ہے maximum induz EMF اور maximum current ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کوئل جو ہے دوبارہ vertical ہو جاتا ہے ab side نیچے آ جاتی ہے cd پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ induz EMF zero current zero ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ab side اس side پر آئے گی ٹھیک ہے یعنی کہ again تھوڑا سا move کرنے لگے گا تو direction of current change ہو جائے گی اور یہ جو نیچے والی جو اپنے ہم نے wave کا part بنایا ہے یہ آپ کی دوسری direction کو show کرتا ہے ٹھیک ہے تو current ٹھیک ہے voltage increase ہوا in one direction decrease ہوا اور پھر ٹھیک ہے in second direction voltage increase ہوا اور پھر voltage decrease ہوا تو اس طرح سے ہمیں ایک alternating current alternating voltage ملتا ہے from AC generator ہم نے اس کی working construction دیکھی ہے اس کا formula جو ہے ٹھیک ہے بہت easy ہے ہم اس کو دیکھ لی دیں drive کر لی دیں ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لی دیں formula کس طرح آئے گا یہ ہے plane of coil جو کہ ہم نے ایک ہی plane of coil کس طرح کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام ہم نے اس کے corner کے ساپ سے دیا ہے ABCD یہ روٹیٹ کر رہا ہے کس velocity سے جس کو ہم نے B سے represent کیا ہے ٹھیک ہے لینے velocity بھی اور انگلر velocity ہوگی اومیگا ٹھیک ہے L جو ہے اس کی length of coil ہے اور B small b اس کی breadth of coil ہے capital B جو ہے وہ magnetic field کی strength ہے جو کہ permanent magnet آپ نے لیا تھا U shape کا اور جس کے concave pole ہے ٹھیک ہے اس کی magnetic field کو ہم show کریں گے ٹھیک ہے capital B سے theta جو ہوگا وہ ہوگا angle between B and B جس کو ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کا graph دیکھا zero 90 ڈگری 180 ڈگری 270 ڈگری and then 360 ڈگری اب یہاں پر جو induced MF ہوگا ٹھیک ہے وہ length side پر جو کہ ہم نے کہا ہے AB اور CD ہے ٹھیک ہے اس میں ہوگا BBL sine theta in each length ٹھیک ہے BBL sine theta ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پر جو یہ دو sides ہیں ٹھیک ہے AB side اس میں بھی ہوگا BBL sine theta یہ ہم نے emotional induced MF نے دیکھا تھا اگر کوئی conductor ہے اس کی length L ہے اور اس کو velocity B سے ہم move کروا رہے ہیں in magnetic field تو اس میں جو induced MF آئے گا وہ ہوگا BBL sine theta اس میں بھی BBL sine theta اور یہ جو side CD ہے اس میں بھی induced MF BBL sine theta آئے گا سیم اس لئے ہوگا کہ دونوں کی length برابر ہے L L ٹھیک ہے اور دونوں same magnetic field میں rotate کر رہے ہیں same velocity کے ساتھ ٹھیک ہے ساری چیزیں سے ہمیں اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ویٹ والی سائٹ ہے بی سی اور سی اے ڈی اس میں induced MF produce نہیں ہوتا اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کوئیل rotate کرتا ہے تو یہ تو پوری سائٹ جو ہے ٹھیک ہے اپورٹ جاتی ہے تو اپورٹ جا رہی ہے یہ ڈاؤنورڈ جا رہی ہے تو ڈاؤنورڈ جا رہی ہے لیکن یہ والی جو سائٹ ہے بی سی اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو black line بنائی ہے یہ ہے اس کا کرے گا یہ رنگ جا روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کے راؤنڈ جب یہ کوئیل جو روٹیٹ کرتا ہے تو ہاف آف یہ سائٹ ہے بی سی اس کی ہاف سائٹ اگر اوپر جاتی ہے تو ہاف سائٹ جا اس کی نیشے آتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو پھر rate of change of flux ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہاف جو ہے سمجھ لیں کہ یہ پوزیٹیو ہو رہا ہوتا ہے ہاف جہاں نیگٹیو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر induced MF ہاف میں آپ سمجھ لیں کہ positive اگر consider کرلیں اور ہاف میں آپ negative consider کرلیں ٹھیک ہے تو cancel out ہوتا ہے یہ تو جب اس کا voltage جو ہے ایک بی سی کا ہاف اور ہاف جو ہے وہ cancel out کر دیتا ہے تو اس کا ہاں voltage induced MF نہیں لیتے ہیں وہ zero ہوتا ہے ٹھیک ہے ویڈ سائٹ میں induced MF zero ہے ہم نہیں لیں گے تو اب یہ دونوں کا جو یہ induced MF ہے جو کی length side ہے دونوں کا جب ہم add up کریں گے تو وہ ہو جائے گا ہمارا تو بی ویل سائن تیٹا ٹھیک ہے ٹو بی ویل سائن تیٹا یہ ہمارے پاس total inducing MF ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے circle motion میں V جو ہوتا ہے اس کا formula تو R omega R is the radius ٹھیک ہے جو circle میں move کر رہا ہے اور omega is the angular velocity ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتایا تھا جب کوئل روٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے جب کوئل روٹیٹ کرے گا تو اس کا جو circle بنے گا اس کا diameter ہوگا ٹھیک ہے اس کے برابر اس کی width کے برابر ٹھیک ہے اب اگر diameter اس کی width کے برابر ہے یعنی کہ اس کی ہم نے کیا لیتی width small b ٹھیک ہے تو اس کا radius کتنا ہوگا ٹھیک ہے diameter کا half radius ہوتا ہے ٹھیک ہے radius is half of diameter تو اس کا اگر diameter small b ہے تو radius ہوگا half of b اب radius کی جگہ ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے half b ٹھیک ہے half b اور پھر یہ two or two cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ b اور l length اور ٹھیک ہے breadth ملا کے ٹھیک ہے multiply ہو کے بن جائے گا area of the coil ٹھیک ہے length multiply by breadth بن جائے گا area of the coil یہ omega اور یہ sin theta یعنی جو voltage induced ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پورے coil میں وہ ہے b a omega sin theta ٹھیک ہے اب ہی ہم نے a coil کی ایک turn جو ہے consider کی ہے ٹھیک ہے اس میں اتنا voltage induced ہو رہا ہے اب اگر دعوتے normally ہمارے پاس کہ ہوتی ہیں more than one ٹھیک ہے hundreds of turns ہوتی ہیں تو اگر جتنی بھی turns ہیں اس کے لحاظ سے اتنا زیادہ voltage induced ہوگا تو وہ n جو ہے multiply ہو جاتا ہے اس معمولے میں یعنی کہ اگر n turns ہیں تو یہاں پر n اس سے multiply ہو جائے گا اتنا ہی voltage multiply ہو کے اب وہ ملے گا تو b b کا فارمولا ہو جائے گا b a n omega sin theta ٹھیک ہے یہ ہو گیا voltage induced maximum induced ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں sometimes numerical میں دیا جاتا ہے value maximum induced emf in ac generator ٹھیک ہے تو ہم maximum نہیں دیکھ لیتے ہیں maximum ہم نے دیکھا تھا جو first position تھی ٹھیک ہے وہ تھی ہمارے پاس sin 90 degree تو 90 degree پر ہمیں مل رہا تھا maximum induced emf اور جب ہم 90 put کریں گے تو ہمیں پتہ ہے sin 90 ہو جائے گا وہ one ہو جائے گا اور one ہونے کے بعد formula جو left ہوگا وہ ہوگا b a n omega تو maximum voltage induced جو ہوتا ہے in ac generator ہوتا ہے b a n omega ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کو omega بھی given نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ کیسے calculate کریں گے voltage یا کچھ اور اگر آپ کو calculate کرنا ہے تو ہمیں given جو ہوتا ہے وہ ہے frequency یعنی number of rotation of the coil in one second کوئل جو ہے وہ 1 second میں کتنا rotate کر رہا ہے f ہمیں given ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ کو hertz میں دیا جائے گا یعنی اگر آپ کی ac کی frequency 50 hertz ہے 50 cycles complete ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں one second میں تو اگر آپ کو frequency دی بھی ہے تو ہم کیسے calculate کریں گے maximum voltage omega کا formula ہم ٹھیک ہے circular motion میں پڑ چکے ہیں omega is equal to 2 pi f ٹھیک ہے اور pi وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس 22.7 یا 3.142 ٹھیک ہے ہم omega کی جگہ بس 2 pi f لکھیں گے اور پھر یہ ساری values پڑ کر کے ٹھیک ہے ہم calculate کر لیں گے ٹھیک ہے maximum induced voltage in ac generator ٹھیک ہے یہ formula ہمارے پر ڈرائیو ہو گیا نمیرکل ہم دیکھیں گے اس کے لئے ہم مختلف امیرکل یوں مختلف 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 ساری ایسا مختلف مختلف ا嘲ی مختلف ہم پڑھا چکے ہیں self induction اور mutual induction تو یہ ہمارا جمریکل ہے mutual induction کا تو 2009 میں دیکھیں ہمارا پر پرابلم آیا ہے a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 850 milli henry یہ ہوتا ہے mutual inductance کا unit ہنری اور میلی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی power ہوتی ہے 10 to the power minus 3 ہم اسے ہنری میں convert کریں گے تو میلی کی جگہ اس کی power ملٹیپلائے کر دیں گے if the current in the primary coil changes from 0 to 20 ampere in 0.1 second what is the change in the magnetic flux in the secondary coil of 800 turns اگر میں آپ کو تھوڑا سا جات دلا دوں کہ mutual induction میں دو کوئل ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں primary coil اور دوسرے کو کہتے ہیں secondary coil primary coil میں 40 ہمیں جو ہوتا ہے کیسے طرح produce ہوتا ہے by changing current کیونکہ magnetic field ہمیں change کرنا ہے magnetic field جو ہے وہ current کے ساتھ change ہوتے ہیں current increase کریں گے then magnetic field increase ہوگی current decrease کریں گے then magnetic field around the coil decrease ہوگی منطقہ有人 z میک جاتا ہے سے et space والے زیادہ بات کریں منطقہ کو طرح بات ٹائم، ہمچ میں ایک ڈمائے ڈنسوں日 میں ٹائم کا ڈنس ہوگا اور ترین ترین سے کامٹ들 ی底 سے رزیار کا müہ می گز ہمارے پاس چینجن آپ کے پاس کرنیاں سے آئے گا پھر کیا ہوتا ہے پرائمیری کوئل میں کوئلے کوئل میں میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن magnetic field change ہونے سے secondary coil میں induced EMF آجاتا ہے ٹھیک ہے EMF induced ہوتا ہے ٹھیک ہے magnetic flux change ہونے سے اور اس میں current flow ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے انلاکہ secondary coil میں کوئی battery بغیرہ ٹھیک ہے voltage source نہیں لگا ہوتا ہے اب secondary coil میں induced EMF ہوتا ہے secondary coil میں آپ پوچھنا ہے what is the change in the magnetic flux ٹھیک ہے یعنی کہ magnetic flux ہم represent کرتے ہیں 5 سے اور ہمیں calculate کرنا ہے change in magnetic flux یعنی delta 5 ہم calculate کریں گے ٹھیک ہے اور secondary coil کی number of turns ہی نہیں ہے 800 turns اس کو ہم Ns سے represent کریں گے capital Ns ٹھیک ہے 800 turns تو یہاں پر ہمارا جو اب دیکھیں data بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ mutual inductance ٹھیک ہے اس کو ہم capital M سے represent کرتے ہیں یہ ہے 850 mili henry mili کی جگہ میں نے اس کی power لگا دی convert ہو گیا ہے ہنری میں ٹھیک ہے change ہو رہا ہے primary coil میں کتنا current delta ip ٹھیک ہے ہم نے اس میں سے اس کو minus کر دی ہمیں change مال ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہمیں پس وہی سنیم آنسر آئے گا 20 ٹھیک ہے 20 ampere current change ہو رہا ہے ٹھیک ہے P for primary coil کتنے time میں اس کو آپ ڈلٹا ٹی وی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے time ہمارا 0.1 second ٹھیک ہے number of turns in the secondary coil 800 turns ns سے represent کریں گے اور change in magnetic flux ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارا delta 5s یہ ہمیں calculate کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر formula آپ کو direct یاد ہے mutual inductance کا تو آپ ڈائرنگ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا mutual inductance is given by ٹھیک ہے m is equal to n is delta 5 ٹھیک ہے یہ ہوتا flux ٹھیک ہے linkage number of turns کو جب ہم ٹھیک ہے اس سے flux سے magnetic flux سے multiply کرتے ہیں اور پھر divided by current ٹھیک ہے یعنی delta ip یہ ہوتا ہے current in the primary coil یہ formula use کریں گے ٹائم یہاں پہ نہیں ہے تو ٹائم ہم یہاں پہ use بھی نہیں کریں گے اس کا کوئی کام نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں باقی values ہمیں given ہے m n is delta ip ٹھیک ہے values put کر کے ہم delta 5 اس میں calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے formula اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ایک جو ہے induz emf کا formula لکھیں according to mutual induction وہ ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے minus l ٹھیک ہے minus secondary coil میں ہوتا ہے Snake delta ip delta t فیرڈلو اور فارمولہ لکھیں گے آپ لکھیں کہ minus induz emf is equal to minus ns delta 5s delta t ان دونوں induz formula آپ انہیں compare کر ایکویٹ کرنا ہے دلس و c و m کا formula ہم دیکھ پہلے اب ہم اس کی value put کر رہے ہیں m کی value میں نے put کی ٹھیک ہے اور یہ میں نے ٹھیک ہے کس کی ہے number of turns کی value put کی delta ip کی value put کی اب delta 5 calculate کر رہے ہیں 20 مہیاں لے جاؤں گی multiply کروں گی اور 800 مہیاں پہ لے جاؤں گی divide کریں ٹھیک ہے اس کو پہلے multiply کر لیں جو answer آئے گا اس کو 800 سے divide کر لیں small value ہے point کے بعد ہمیں زیادہ digits لکھنے ہیں 0.02125 یہ ہے change in magnetic flux in the secondary coil اور magnetic flux کا unit ہوتا ہے ویبر تو اس کا unit بھی ہوگا ٹھیک ہے ویبر ٹھیک ہے یہ answer آگے ہمیں ہی calculate کرنا تھا 2010 میں دیکھیں کیا نمریکل نے find the current required to produce a field of induction ٹھیک ہے field of induction یعنی magnetic field ٹھیک ہے B 2.512 exponent minus 3 Tesla ٹھیک ہے B کی value دی ہوئی ہے 50 cm long solenoid ٹھیک ہے length دی ہوئی ہے solenoid کی ٹھیک ہے having 4000 turns of wire ٹھیک ہے number of turns ٹھیک ہے solenoid میں ہمیں دی ہوئی ہے آپ کو ٹھیک ہے نمریکل کے ساتھ ٹھیک ہے 4π exponent minus 7 ویبر پر ایمپیر میٹر ٹھیک ہے پائی کی ویلیو ہی ہوتی ہے 3.142 ہم اس کی جگہ لکھ لیں گے اور پھر اس کو calculate کر لیں گے تو اب solenoid ایک وائل ہوتا ہے جس میں ٹھیک ہے جس کو ہم current provide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جب اس میں current flow کرتا ہے تو اس میں ایک magnetic field generate ہوتی ہے اور وہ magnetic field ہوتی ہے just like a bar magnetic field ٹھیک ہے solenoid toroid کا topic بھی ہم پڑھ چکے ہیں پریریس لیکچر میں آپ اس کو ٹھیک ہے ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے play list میں ٹھیک ہے lecture number 1 2 serial wise ٹھیک ہے اس میں میں نے b.a میں ہے تو آپ دیکھ لیں گے کون سا لیکچر ہے solenoid toroid کا تو اس میں magnetic field جو produce ہوتی ہے وہ outside the solenoid یعنی outside the coil وہ weak ہوتی ہے جس کو ہم کہہ دیں کہ zero ہے یہ negligible ہے اور inside the solenoid ٹھیک ہے وہ parallel lines کی form میں uniform اور strong magnetic field produce ہوتی ہے جس کا formula ہم drive کرتے ہیں اور جس کی value یہاں پہ given ہے inside the solenoid یہ magnetic field ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمیں وہی formula inside the solenoid magnetic field کا formula ہم use کریں گے ٹھیک ہے اور ہم current calculate کریں گے جو کے required ہے produce this magnetic field strength data ہم بنائیں گے b is this 2.512 exponent minus 3 tesla ٹھیک ہے length of solenoid l 50 cm cm کو meter میں convert کرنے کے لئے 100 سے divide کریں 100 سے divide کریں گے 0.5 آئے گا 0.5 meter length ہے number of turns solenoid میں 4000 turns constant mu 0 45 exponent minus 7 اور i current ہمیں calculate کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا solenoid میں کرنٹ فلو کرنا ہے فارمولا ہوتا ہمارا magnetic field of induction inside solenoid کا b equal to mu 0 capital n i divided by l اور میں نے کہا تھا کہ یہی formula آپ یاد رکھیں usually length given ہوتی ہے solenoid کی اور number of turns given ہوتی ہے ٹھیک ہے تو small n کا formula ٹھیک ہے ہم یاد نہیں رکھیں گے numerical کے لئے تاکہ کہ آپ بھول نہ جائیں کہ small n جائیں پھر وہ number of turns اور length of solenoid ٹھیک ہے current ہمیں calculate کرنا ہے values کو arrange کر لیں 0.5 یہاں جائے گا multiply ہوگا اور یہ دونوں values ہیں یہاں denominator میں آئیں گی cross multiplication ہوتا ہے cross multiplication کو یاد رکھا کریں یہ cross ٹھیک ہے یہ cross یہاں پہ آجائے گا پہلے آپ ان دونوں number کو پہلے 4 سے divide کر دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو انسر آئے گا پھر اس کو 3.142 exponent minus 7 سے divide کر دیں پھر جو انسر آئے گا اس کو 4000 سے divide کر دیں ٹھیک ہے یعنی ان سب denominator میں values ہیں سب سے divide ہوگا ٹھیک ہے numerator کا انسر انسر سے divide ہوگا انسر آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے میں نے راؤ آف کیا ہے 0.249 آرہا تھا یہ انسر آئے گا راؤ آف کر کے 0.25 current unit ہوتا ہے ampere current ہم نے calculate کر لیا 0.25 ampere 2011 میں جو ہم پاس numerical آیا ہے یہ ای سی جنریٹر کا جو ٹاپک ہم نے اب ہی discuss کیا ہے an alternating current generator AC generator operating at 50 hertz which is frequency unit سے بچان لیں this is frequency number of rotation of the coil in 1 second 50 hertz has a coil of 200 turns number of turns of the coil N while the coil has an area of 120 cm square A area of the coil لیں calculate the magnetic field intensity B to calculate the coil to produce the maximum voltage of 240 volt maximum voltage given 240 volt maximum voltage formula use here data bina let's see frequency 50 hertz number of turns 200 area of coil 120 cm square cm square m cm square cm cm multiply by cm 2 cm cm 1 cm 1 cm convert 1 cm 100 cm 100 cm 100 100 100 100 پاس یہ آجاتا ہے 200 یعنی کہ 100 ملٹیپلائی بے 100 آتا ہے 200 آتا ہے ٹھیک ہے اب 100 ملٹیپلائی بے 100 آپ کے بن جائے گا 10,000 اور 10,000 کو اگر آپ ایکسپیرنٹ میں لکھیں تو وہ بن جائے گا 10 to the power 4 اس 10 to the power 4 کو اگر ہم اوپر لکھے آئیں تو وہ بن جاتا ہے 10 to the power minus 4 ٹھیک ہے تو easy method ہوتا ہے ہمارا area اگر centimeter square میں ہے کہیں پہ بھی کسی numerical میں بھی اگر area آپ کو centimeter square میں ہے given ہے اور آپ اس کو meter square میں convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس number کو just 10 to the power minus 4 سے ملٹیپلائی کر دیں area meter square میں convert ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے دو دفعہ 100 سے divide کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ easy method ہے ہر جگہ آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے area میں نے convert کر لیا maximum voltage ہمیں given ہے 240 volt اور بی ہمیں جو magnetic field کی strength ہے وہ ہمیں calculate کرنا ہے جو کہ ہم نے ایک u shape concave hole کا magnet لیا تھا تو اب ہم use کریں گے maximum induce gmf کا formula ٹھیک ہے جو ہم نے drive کیاتا ہے b a n omega اور کیونکہ ہمیں frequency given ہے تو ہم omega کی جگہ لکھیں گے 2 pi m ٹھیک ہے اب ساری values put کر دیں اور پھر ہم calculate کر لیں گے b ٹھیک ہے maximum ٹھیک ہے voltage 240 b ہمیں calculate کرنا ہے area ہے 120 exponent minus 4 ٹھیک ہے number of turns 200 اور 2 formulae کا یہ اور pi 3.142 اور frequency is 50 hertz ٹھیک ہے ان سب numbers کو جب میں نے multiply کیا تو answer ہے 754.08 اور یہاں پہ ہے 240 اب b کی value calculate کرنے کے لیے یہ cross multiplication یہ جائے گا denominator میں تو جگہ 240 divided by 754.08 ہم 240 کو divide کریں گے 754.08 سے answer آئے گا small number ہے point کے بعد میں 4 digits لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے بھی digit ہوں گے میں نے یہاں پہ اس کو round off کر لیا 0.3183 answer ہے اور میں پتہ ہے کہ اس کا unit ہوتا ہے tesla ٹھیک ہے tesla بھی لکھ سکتے ہیں ویبر پر میٹر سکوائر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو ویبر پر میٹر سکوائر لکھیں چاہیں tesla لکھیں ٹھیک ہے ہمارا answer ہم نے calculate کر لیا magnetic field of induction ٹھیک ہے بی 0.3183 tesla تو آگے اب ہم next lecture میں دیکھیں گے ایک 2011 کا ایک اور numerical ہے toroid کا ٹھیک ہے وہ next lecture میں انشاءاللہ کریں گے اور پھر آگے 2012 and so on ہم اس کو continue کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں گے